اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی تحزیبی تاریخ کے علمی اور فکری تاریخ کی سٹڈی کر رہے ہیں اور ہمارا جو پیریٹ جس کے ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ سیون ہنڈڈ فیفٹی تو ٹویل فیفٹی ایٹ اسی کلینڈر میں اور ہجری کلینڈر ملے ہیں تو ون تھرٹی تھی ون تھرٹی تھی ٹو سکس ففٹی سکس ہجری اور ابھی پچھلے دونوں لیکچرز میں آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ کن علوم کا مسلمانوں میں زوک ہوا جس میں عربی زباد قرآن مجید احادیث اور فقہ اس پر ہمارے لیکچرز مکمل ہوئے تھے تو بیک گراؤنڈ وہ اب تھوڑا سا ایک بار پھر یاد کر لی جائے گا کہ بنو عباس کی خلافت ان کی حکومت ون تھرٹی ٹو ہجری میں بنی تھی اور لیکن ٹو انڈرٹ فورٹی سکس سے ان کا زبال آنا شروع ہوا اور پھر بہت ساری مختلف علاقوں میں الگ الگ حکومتیں بن گئی تھی اور پھر سکس ففٹی سکس ہجری میں تو آکے بنو عباس کی خلافت کا مکمل خاتمہ بھی اس طرح سے ہو گیا کہ جناب جب منگولوں کے حملے سے پوری سورت حاضر ہو گئی تھی چینج ہو گئی تھی مختلف سلطنتیں سپین، افریقہ، ایجپٹ پھر یمن، مصر، شام، عراق، ترکی، ایراد اور پھر خورستان جو کہ افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان یہ سارے ملک کے ایک بن گئے پھر سندھ، پنجاب اور پھر انڈیا میں بھی مسلمانوں کے حکومتیں بن گئی تھی تو یہ جسٹ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ورنہ پولیٹیکل ہسٹری تم پہلے کر چکے تو ہم علمی طور پر کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ہم نے جو ایک ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم یہ علوم کی سٹڈی کریں گے تو آپ نے عربی، علوم القرآن، سنت نبوی، حدیث اور علم الفق اور اس کے مختلف سکول آف تھوٹ جو بنے تھے اس کی سٹڈی ہم نے کر دی تھی تو آج ہمارا جو ٹاپک چلے گا نیچرل سائنسز پھر سوشل سائنسز اور پھر علم تاریخ یہ ہمارا ٹاپک چلے گا اور پھر اس کے بعد پھر پرسرار علوم، فلسفہ، تصوف یہ اگلے لیکچرز ہوں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سپیشل نیچرل سائنسز میں وہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ نیچرل سائنسز میں کیا ہیں میتمیٹکس ہے آسٹرانومی کاسمالوجی جیوگرافی میڈیسن بائیولوجی کیمسٹری فزکس یہ مختلف علوم ہیں اور مسلمانوں میں اس پیریڈ میں کیا ذوق رہا ہے اور آپ کو بیگ اراؤنڈ پورا یاد ہوگا کہ یہ ون ہنڈرڈ تھرٹی فور ہجری اس ٹائم سے مسلمانوں میں جب کاغذ کا طریقہ انہیں آ گیا تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ بہت ساری فیکٹریز بنی اور ہر طرف کاغذ آویلیبل ہو گیا اور بہت سستہ ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے ایسے لوگ بن گئے کہ جنہوں نے بکس لکھیں اور صرف انہوں نے نہیں لکھیں بلکہ پھر بقاعدہ اس کی یوں کہہ لیجئے کہ کئی کمپنیاں بھی ایسی بن گئیں کہ جو آپ کی کوپی کو کوپی کر گئے یعنی آج کل تو ہم فوٹو کوپی سے کرتے ہیں لیکن اس وقت ہاتھ سے ہی دوبارہ اس کے مخطوطے وہ کرتے تھے تو ایک سکولر نے کتاب لکھی تو اس پہ دس ہزار کوپیز بن گئیں اور بن کے پھر وہ پھر یہ بھی ہوا کہ ایک پورا بزنس ایسا چلنے لگا کہ ایک سکولر کی بک وہ پوری دنیا میں پھیلنے لگی تھی تو یہ وہ ٹائم تھا تو اس میں پھر ان علوم کا کیا ذوق آیا ہمارا اصل یہ ٹاپک آج کا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فلسفہ سے فلوسفی اب فلسفہ کیا ہے علوم اقلیہ یعنی لوجیکلی آپ اقل کے ساتھ لوجیکلی آپ چیزوں کو سوچیں تو مثال کے طور پر اب یہ بڑا ایک قدیم زمانے یونانی فلسفہ یہ تھا اور آپ پورا پڑ چکے ہیں کہ اراؤنڈ تھری ہنڈڈ بی سی یعنی اب سے ٹو تاؤزن تھری ہنڈڈ یئرز پرانے زمانے میں فلسفہ یہ بہت پورے اروج میں تھا اور ہوا کیا کہ اب عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوا اب یہ پیریٹ اراؤنڈ ٹو ہنڈڈ ڈجری اب کرلیں یا آپ کہلیں اراؤنڈ ایٹھ ہنڈڈ اسوی کلنڈر میں تو تب یہ بکس ٹرانسلیٹ ہونی شروع ہی اب فلسفہ کیا تھا یعنی فلسفہ میں آپ یہ دیکھئے کہ بہت سارے علوم یہ جتنے آپ کے نیچرل سائنسز کے جتنے علوم ہیں پھر اسی طرح سوشل سائنسز سوشیالوجی اکنومکس اور اس طرح کیا اور علوم وہ سارے کے سارے فلسفے کا حصہ تھا یعنی فلسفہ محض یہ نہیں تھا کہ لوگ بس ایسے ہی غور کرتے رہے ہیں اور کچھ نہیں نہیں یہ بقاعدہ ایک علوم تھے تو اب مسلمانوں میں یہ آنا شروع ہوا تو اب یہ دیکھئے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسپیشلی نیچرل سائنسز میں میتھمیٹکس ریاضی سے اس کا قدیم زمانے میں علم میتھمیٹکس تھا کیا اس دمانے میں تھوڑا چاہی یہ بیگراؤنڈ ہے ظاہر ہے کہ میں میتھمیٹکس کا میں کوئی سکولر نہیں ہوں تو بس بیسکس میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں کہ یہ تو آپ نے پڑھی لیا ہوگا اپنے سکول میں کہ میتھس کا تعلق ہی آپ کی سائنس سے تو اب یہ ارثمیٹکس یہ آپ نے پڑھا تھا کہ جس میں ارثمیٹکس میں یہ گنتی جو وان ٹو تھری پھر اس کو پلس مائنس ملٹیپلائے ڈیوائیڈ یہ آپ نے سیکھا تھا سکول میں تو یہ وہی بیس ہے اس کے بعد پھر الجبرا یہ ایک مسلمانوں کے آیا اور آیا ہمارے یونان اور انڈیا دونوں سے سیکھا انہوں نے ان کی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا تو یہ دیکھیں کہ یہ الجبرا کیا ہے کہ یہ وہی ملٹیپلائے اور آپ کو ایڈ مائنس یہ سارا جو ہے یہ دیکھیں جیسے y is equal to a plus b into c تو b into c کو پہلے آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں پھر آپ a میں ایڈ کرتے ہیں تو تب جا کے y بنتا ہے تو یہ تو آپ جانتے ہی ظاہر ہے کہ یہ صرف ویگ اراؤنٹ کے لیے میں ارز کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہی ہوں گے آپ نے سکول کالیج میں یہ بھی آپ نے پڑھا کہ جس کے اندر بہت سارے علوم بنے تھے جس سے آپ کہتے ہیں مربع سکیئر مربع مربع یعنی سکیئر کی آپ دیکھئے کہ انسانوں کو بہت عرصہ پہلے آپ سے کوئی چار پانچ ہزار سال پہلے کہ ابھی بھی آپ کو ایویڈنس ملتا ہے یہ آپ کے ایجپٹ کے اندر جو احرام ہے اس کی ایک پکچر میں نے آپ کے سمجھے کر دیئے تو یہ مربع ہی تھا سکیئر ہی تھا تو یعنی انسانوں کو زمانے میں بھی آتا تھا کہ سکیئر کیسے بنانا ہے تو یوں کہہ لی کہ یہ انجینئرنگ کا ہی کام تھا لیکن میٹس سے استعمال ہوا پورا تب جا کے یہ احرام بنے تھے اچھا پھر مسلس یعنی ٹرائنگل ٹرائنگل کی یہ شکل رکھی تو یہ بھی اس میں آئی جیومیٹری میں پھر مستطیل یعنی ریکٹینگل ریکٹینگل کی یہ شکل ہوئی پھر مخروط یعنی پیرامیڈ یہ وہی پیرامیڈ ہے جو بن گئے تو یعنی یہ سکیئر سکیئر تو اصل میں یہ شکل ہے نا یہ آپ کے سامنے یہ مختلف کلر میں جو آ رہا ہے یہ سکیئر تھا تو اب یہ یہ پیرامیڈ اس طرح سے بنے ابھی بھی آپ پیرامیڈ کو آپ گوگل ایرٹ یا گوگل میپ کے ذریعے آپ سرچ کریں تو آپ کو پوری پکچرز بھی مل جائیں گی پوری ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے تو آپ کبھی ایجپٹ جائیں تو ایجپٹ میں آپ کو یہ پیرامیڈ بنے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ آج نہیں آپ سے چار پانچ ہزار سال پہلے بن چکے تھے تو یہ دیکھئے کہ یہ بیسک ہے تو فلسفی میں یہ تھا اور مسلمانوں کے اندر کیا ہوا کہ یہ سب گریس اور انڈیا کی بکس ٹرانسلیٹ ہونی شروع اب میثیمیٹکس میں آپ ذرا تھوڑی سی ہم اور بیگراؤن میں دیکھتے ہیں کہ کیا تھا اس زمانے میں یعنی کون سی بکس ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں تو اب یہ سیسا غورس اپنے نام سننے ہی ہوگا تو یہ یونان کے سکولر تھے جو فور ہنڈڈ نائنٹی فائی بی سی میں فوت ہوئے تو اس کے آپ تھوڑا پہلے کر لیں اس سے پتہ نہیں پچاس سو سال رہی ہوگی ان کی زندگی انہوں نے نمبر کو پورا پھیلایا تھا یعنی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے پہلے انسانوں کو کیا پتہ ہی نہیں تھا یہ پتہ ہوگا یقینا لیکن چلیں فیسا غورس نے یہ صرف کیا تھا کہ ایک بقاعدہ بک سے اس میں لکھی تھی اور لوگوں کو پڑھایا تھا تو اس طرح پھیل گیا وہ اسی طرح گریس کے اندر یہ جیومیٹری اس کے بڑے سکولر اقلیدس اقلیدس یا اقلیدس آپ کہتے ہیں تو یہ ٹو سکسٹی نائن بی سی میں فوت ہوئے تھے تو یہ بھی یونانی سکولر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب سے تقریبا دوزار دو سو سال سے پہلے اس زمانے کے کوئی تین چورسا سال پہلے میں فلسفہ بہت پہل رہتر فلسفہ کا ایک حصہ یہ بھی میٹس بھی تھا تو یہ اس زمانے میں بڑے سکولرز بن رہے تھے اچھا انڈیا میں دیکھئے تو ارتمیٹکس اور الجبرا اس کے ایک ایڈمز بریج ایٹی ایٹیم تھاؤزن بی سی کے زمانے میں یہ تو یہی ایک ایویڈنس ہے یہ دیکھئے کیا ہے کہ آپ کے انڈیا سے لے کے اور سری لنکا تک یہ پورا انسانوں نے ایک پورا بڑا بریج بنایا تھا جسے آدمز بریج آپ انگلش میں کہہ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے انہوں نے کیا گیا تو آپ یہ دیکھیں اس کی پکچرز کہ یہ انڈیا کا جو وہاں کی ریاست ہے تامل نادو وہاں سے یہ بریج بنا تھا اور سری لنکا ایک جزیرہ تو اس کے بیچ میں بنا تھا تو آپ ظاہر ہے کہ اس کا کچھ حصہ تو ٹوٹ گیا لیکن کچھ حصہ آویلیبل ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جب کبھی آپ کا سفر ہوا سری لنکا میں یا انڈیا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس زمانے میں انسان نے یہ ایک ٹکنالوجی اس زمانے میں بھی تھی اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اب آتا کہ اتنا ہے کیا کہ ٹکنالوجی اس زمانے میں ہمیں نہیں پتا لیکن چلو اتنا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ انسانوں نے اس زمانے میں بنا دیا تھا اچھا مسلمانوں کے اندر عربی میں ترجمے کی ایک پوری تحریک ہوئی اس کے پہلے بنواباس کے ایک دوسرے جو خلیفہ تھے منصور جن کے حکومت ون تھٹی ایٹ ون ففٹی ایٹ ہجری من کے حکومت انہوں نے ترجمے کا آغاز کیا سٹارٹ کیا کہ بھی یہ مختلف دنیا کے اندر جو جو انسانوں نے سیکھا ہے تو اس کی بکس کو اب ٹرانسلیٹ کریں تو انہوں نے ایک آرڈر دیا تھا تو ظاہر ہے کچھ کام شروع ہوا اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد جب حارون الرشید اور پھر ان کے بیٹے مامون الرشید کی حکومت رہی اب یہ دیکھئے ون سکسٹی نائن ٹو ٹو انڈرڈ ایٹین ہجری اس میں تو بہت ساری بکس وہ ہوئی ہیں ٹرانسلیٹ اور میٹس کے حساب سے یہ اقلیدس کی جو بکس ہیں اس کا ترجمہ ہوا عربی میں اب کہیں اسے کیا ہوا اب یہ کونسی بڑی بات ہے نہیں یہ معمولی بات نہیں تھی اس لیے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں کا زیادہ علم نہیں تھا لیکن جب وہ دوسری قوموں سے انہوں نے یہ سیکھا تو ان کی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا اور ٹرانسلیٹ کرتے کرتے پھر مسلمانوں میں سکولرز پیدا ہونے شروع اب خلیفہ معمول کے لیے ایک پندت انڈیا کے تھے انہوں نے میتھمیٹکس کی ایک بک ان کو ایک تحفے میں دی تھی یہ بھی ایک ایویڈنس میں ملتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں بھی جتنا میارت چل رہا تھا تو اس کی ایک بک بھی مل گئی تو ملی اب یہ پندت صاحب جو انہوں نے کیوں یہ دیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو حکومت یہ دنیا کی سپر پاور تھی تو اب دوسرے ممالک کے لوگوں کے سکولرز وہ بھی یہ کرتے تھے کہ اپنی بکس لے کے آتے ہوتے تھے ایک گفٹ کے طور پر ہی دیتے تھے ظاہر ہے کہ بادشاہ ہی تھے یہ خلیفہ ٹائٹل رکھا گیا تھا انہوں نے حالانکہ یہ خلفاء بینفٹ بھی بھی دیتے ہوتے تھے تو اس لیے سکولرز کئی اور ملکوں کے بھی وہ آتے ہوتے تھے دیتے تھے انہیں اب ریاضی کے مسلم ماہر جو ہے وہ کون ہوئے تو یہ کچھ بڑے مشہور سکولرز کے میں نام آپ کو رکھ لیتا ہوں اب آپ اگر پڑھنا چاہیں گے تو آپ انہی کی بکس آپ گوگلی میں سرچ کر دیں گے عربی زبان میں آپ کو مل جائے گی کچھ بکس ہو سکتا ہے الجبر والمقابلہ یہ بک تھی لگارتھم یہ لگارتھم کی بک تھی محمد بن موسیٰ خوارزمی تو ان کا ٹائم دیکھیں 235 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ لکھتے تھے یہ بک ان کی پھر ثابت بن قرہ ابن الحیثم یہ سکولرز مختلف ٹائم کے 288 ہجری کے اور 431 ہجری کے ہیں ڈیت کے پھر ابو ریحان البیرونی 438 ہجری کے زمانے کے ہیں عمر خیام 525 ہجری کے ہیں اور نصیر الدین توسی 672 ہجری کے ہیں یعنی مختلف ٹائم میں یہ سکولرز گزریں اور انہوں نے میٹس پہ بکس لکھی ہیں یا میٹس پہ پورا آپ نہ کہیں لیکن اور کچھ نہیں تو ان کی کئی بکس ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک پورا چپٹر میٹس کا ہوتا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا اسی طرح علی بن احمد نصری 431 ہجری کے ہیں تو ان کی کتاب مقنا فی حساب الہنڈی یعنی انڈین میٹس کو انہوں نے پورا ٹرانسلیٹ کیا تھا تو یہ کچھ سکولرز کے میں نام ہی رکھتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا اب یہ کرنے کے لئے پھر آپ کو ان کی بکس ڈاؤنلوڈ کرنی پڑیں گی اور اس کو کرنا پڑے گا اگر انٹرنیٹ پہ نہ ہو تو پھر آپ کو کسی لائبریری میں ملنی پڑے گی اگر آپ کو ذوقت ہو تب اب یہ دیکھیا کہ یہ آدمس بریج کی جو میں نے بات کی تھی تو اب سے اٹھارہ ہزار سال پہلے ہی انسان نے بریج بنا لیا تھا سمندر کے اندر یعنی اس کا مطلب ہے کہ اُن زمانے میں بھی کوئی بلکل جاہل لوگ نہیں تھے بلکہ وہ بھی بڑے اچھے بڑے اچھے ان کے انجینئرز تھے جنہوں نے یہ بنائی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے اچھ آپ بھی ایک بڑی مسلمانوں کے اندر رکھئے تبدیلی آئیں ایک قیمتی کا نظام اشاری نظام جس کا آپ ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں کہ جس میں آج کل آپ لکھتے ہیں وان ٹو تھری فور سے لے کے آپ نائن یعنی زیرو سے نائن تک کرتے ہیں پھر ٹین میں آکے وہ ڈبل ہوتا ہے لیکن پھر آپ دس 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 کرتے کرتے اس کو کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دو ہنسوں کا نظام بھی ہوتا ہے تو ایک یہ بائنری سسٹم آپ کہتے ہیں اور ایک سولہ ہنسوں کا نظام بھی چلتا رہا ہے دنیا میں ایکسا ڈیسیمل سسٹم تو یہ مختلف تھا مختلف دنیا کے اندر لیکن پھر جب یہ مسلمانوں نے اصل میں یہ کیا کہ اس کو ایک بقاعدہ ڈیسیمل سسٹم کو ہی استعمال کیا تو وہ چلنے لگا اچھا اندیا میں یہ زیرو ایجاد ہوا تھا تو اب وہ ورنہ پہلے میٹس میں ون ٹو نائن ہی ہوتے تھے لیکن پھر وہ زیرو بھی آیا تو پھر آیا تو اب یہ دیکھئے کہ یہ مختلف ملکوں میں مختلف ٹائم میں کس کس طرح سے انہوں نے میٹس کی لکھی ہوئی ہیں اب یورپین سٹائل کی ہے جو ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں لیکن اربیک یا انڈک اس کا پرشین سٹائل میں یہ بھی آپ کو اردو کی بکس میں آپ کو مل جائیں گے پھر کئی اور ممالک میں اچھا انڈیا کی اندر اور طرح کے سٹائل کے بھی آپ کو ملیں گے اور گپتہ صاحب ایک بڑے سکولر گزریں تو ان کے ہاں ہن سے ایسے لکھتے تھے تو اب مسئلہ کیا ہے یورپ میں عام طور پر یہ حروف تحجی یعنی الفیبیٹیکلی اس کو لکھتے تھے یہ ایسے لکھتے تھے مسلمانوں میں ہنسوں کے حروف یہ نمبرز کے ایسے آنے لگے جسے خود یورپین کہتے ہیں یہ اربیک نمبرز اب یہ ایٹی ایٹ ہے تو لیکن ایٹی ایٹ کو اگر ایل ایس ایس لکھا تو کیا مصیبت ہوگی آپ کو اسے ملٹیپلائی کھر کے آپ کو کیا مصیبت ہوگی تو بہرحال یورپ نے پھر مسلمانوں سے یہ سیکھا ہے اب مسلمانوں میں ریاضی کی ضرورت کیوں آئی یعنی ان کو کیا شوق آیا اس کا تو اصل کیا تھا کہ مسلمانوں کی پوری ایک بزنس بہت آئیٹمز ہیں اسی طرح کیش ہے تو کیش کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے چیک کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے ان سب کے لئے ضرورت پڑی تھی مسلمانوں کو خاص طور میں ظاہر ہے کہ دوسرے اور قوموں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ایسے ہی تھا معاملہ مسلمانوں کے اندر خود دین کا حکم ہے زکاة اور علم المراث یعنی جب کوئی آدمی فوت ہوں تو کس طریقے سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کی فیملی کو دینے کے لئے علم المرائز کا علم جو ہے ایک یہ بھی آیا اب ہوا یہ کہ خود مرائز المرائز یہ خاص طور پر وہ کیلکولیشن یعنی اس میں نمبرز کے ذریعے وہ کیلکولیشن کرنا اور زکاة کے لئے تو خود گورنمنٹ کو بھی ضرورت آئی کہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے تو پھر اس میں کوئی مقدمہ آ گیا عدالت میں تو انہوں نے بھی تو ایسی کیلکولیٹ کر کے چیک کرنا ہے اب ہوا کیا کہ عراق میں اب عراق مسلمانوں کا کیپیٹل بن گیا تھا بن عباس کے زمانے میں تو ان کی حکومت میں جتنے اکاؤنٹ اور کیشئر سے وہ زیادہ تر ہی سندھی تھے اب سندھی سے آپ کو یاد ہوگا میں نے ارز کیا تھا کہ سندھ سے مراد عرب لوگ وہ سوچتے تھے کہ سندھ وہ پورا ایریا ہے جہاں سے دریائے سندھ آ رہا پورا یعنی جس کو آپ آج کل کا پاکستان کہلیں تو یہ تھا سندھ تو اس طرح کئی اکاؤنٹ وہ عراق میں آتے تھے اور کیشئر بن کے اور اکاؤنٹ بن کے ہم منشی کہلیں اُز زمانے میں یعنی ودخر ہمارے اردو میں بھی یہی لفظ ذرا ہے عربی میں تو اتنا نہیں رہا لیکن چلیں اس طرح کہ جو لوگ تھے کہ وہ ہی ماہر ہونے لگے اب کنسٹرکشن بہت ہو رہی تھی پورے مسلمانوں کے مختلف شہروں میں مساجد گھر روڈز ڈیم نہنے تو ان کے لئے انجینئرنگ کی ضرورت تھی اور انجینئرنگ کے لئے میٹس کی بہت ضرورت تو یہ پہلے تو ٹرانسلیٹ کیا یونانی فلسفے کے میٹس کو انڈیا کے میٹس کو اور پھر اس پہ مسلمانوں جن کے نام میں نے ارز کی یہ بہت مشہور ہے اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے میٹس کی بکس بہت ساری لکھی تب لکھیں گے تو انجینئرنگ بھی چلے گی اور اکاؤنٹنگ بھی ایسی چلے گی تو یہ بھی ذاک آیا مسلمانوں کے آپ ایویڈنس کے طور پر یہ دیکھئے مسجد کرتبہ کا گمبت آپ دیکھ لیجئے یہ ون سیونٹی ون ہجری میں بناوا ہے اور سپین میں کرتبہ کی مسجد اس کو خود دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے پرانے زمانے میں بھی ٹکنالوجی ایسی تھی اب آپ اگر انجینئر ہیں تو آپ پھر خود اس کی خود آپ گوگل میپ کے اندر ہی جا کی ایک ایک پکچرز کو دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے کے بھی انسان کو انجینئرنگ کتنی آتی تھی اس سے آپ پھر خود اندازہ کر سکتے اچھا ہم دوسرے علم پر بات کرتے علم فلکیات یا علم حیت آسٹرونومی جسے کہتے ہیں اور پھر کوسمولوجی اب یہ کیا ہے آپ نے اگر پڑھ لیا تو آپ بہتر جانتے ہیں اور نہیں پڑھا تو جس میں بیسکس آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں یعنی ہے کیا آسمان اور زمین میں اجسام جتنے اوبجیکٹ ہیں اس کا ایک سٹڈی کرنا کہ یہ کیا ہے کیا چیز ہے اور اسے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اصل میں موٹیویشن انسان کو تب سے آئی تھی اور یہ یونان کے فلسفے میں بھی یہ چیز تھی بہت زیادہ تھی کاسمولوجی ایک اور زیادہ بڑا اسی اپ کرنے کہ پوری کائنات کی ابتداء اور انتہا کا متعلق کہ یہ کس طرح سے یہ پوری کائنات بنی ہیں اور بنتے بنتے پھر اس کا پھر یعنی جب سے یہ بنایا سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک کی کیا سورت اور فیوچر پھر امید بھی کرنا کیا ہوگا تو انسانوں میں یہ ذوق تھا کچھ انسانوں میں تو وہ اس پہ غور کرتے تھے سورج چاند اور ستاروں پر نظریات یعنی ایک تھیوریز بھی بنی کہ جناب کہ سورج اگر ادھر سے ادھر موو ہوتا ہے تو یہ ہوگا چاند ادھر موو ہوتا یہ ہوگا ستارہ ہو تو یہ ہوگا اور پھر توہم پرستی بھی آئی توہمات بھی آئی اور معبادت طبیعاتی نظریات بھی آئیں جسے میٹا فیزکس کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے بنے اس کا کیا تعلق ہے تو اس کا میں ڈیٹیل سے اس فلسفے کے عرض کرتا ہوں اس کے ایکزمپل سے آپ کو زیادہ کلیئر رہے گا جیسے انڈیا کی ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انسانوں نے انڈیا کے کچھ پندت حضرات نے جب غور کیا تو انہیں یہ لگا کہ دنیا گائے کی سینگ پر آباد ہے تو ایک فلسفہ تھا ظاہر اس کی ایک فلسفی تھی فلسفی غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے تو وہ تھا کہ دنیا گائے کے سینگ پر آباد ہے اور اگر جب کبھی بھی اپنے سینگ کو ایک زمین کو اٹھا کے اپنی طرف وہ رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پوری زلزلہ آ جاتا تو یہ ایک ان کا فلسفہ ایک بنا تھا اب یہ ظاہر ہے کہ سائنس اب زیادہ ڈیولپٹ ہوئی ہے تو اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں اچھا عراق اور مصر میں کائنات ایک باکس کی شکل میں جس کے نیچے زمین ہے تو عراق اور ایجپٹ کے اندر یہ فلسفہ تھا کہ جناب پوری کائنات ایک باکس کی شکل میں اور اس کے نیچے یہ آپ دیکھیں ایک پکچر میں نے کر دیا کہ انہوں نے یہی فلسفہ ان کے اندر پھیلا تھا کہ جناب زمین این بیچ میں یعنی پوری کائنات جو ہوا ایسی تو اس طرح کا فلسفہ تھا اب یہ فلسفہ صحیح تھا یا غلط تھا تو آپ خود اس میں آپ سائنس میں سرچ کر سکتے تو آپ بلکہ آپ نے پڑ بھی لیا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے اچھا چار کونوں میں پہاڑ آسمان سے دریا گرتا ہے کہ وہاں سے گرتا ہے دریائیں تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ زمین میں جناب چار کونوں میں پہاڑ ہے اور وہاں سے عراق ظاہر ہے کہ یہ اب گوگل میپ سے دیکھیں تو تب تو نہیں ہوگا یہ چار لیکن لگتا یہ یہ کہ اُس زمانے کے جو انسان جس جگہ پہ تھے تو اس طرف چار طرف ہی ان کو پہاڑ نظر آئے ہوں گے انہوں نے اس کو یہ سووچ لیا تو ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ تھا اور اس میں پھر تباہم پرستیاں بھی آئیں تو بس ایک نظریہ تھے اور کچھ نہیں تھا اب تباہم پرستی کی مثال یہ میں دیکھتا ہوں یونان کی کہ آسمان سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ دیوتا ہے اس کے لئے وہاں کے بڑے سکولر اینہ گزہ غورس جو 450 بی سی کے آس پاس اس زمانے میں فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں بھی یہ دیوتا نہیں یعنی یہ پورے ستارے سیارے سب کو یونان والوں نے یہ سوچا تھا کہ جناب یہ تو سارے دیوتا ہے یہ سارے خدا ہے یہ ایک شرک کا تصور آیا اچھا جنان کا ہی بڑے مشہور سکولر ارستو ارسٹوٹل آپ انگلیش میں کہتے ہیں تو ان کا ٹائم 322 بی سی میں فوت ہوئے تھے تو ان کا تصور یہ تھا کہ ساتوں آسمان ٹھوس گیند کی شکل اور زمین مرکز میں عیسائی علماء کا پھر عقیدہ بھی یہ انہی سے انہوں نے سیکھا تو تو کرسین سکولرز نے اس کو اپنا مذہب کا حصہ ایک ایمان کا حصہ بنا لیا تھا اچھا کیوں بنایا تھا یعنی اصل میں یہ ارستو نے ایک ہی آئیڈیا تھا ان کے کہ بھی پوری کائنات اس طرح پھیلی ہوئی ہے اور بیچ میں جناب ہماری زمین ہے تو اب کرسین سکولرز کو یہ ایک محسوس ہوا کہ جناب یہ اب عیسی علیہ السلام جب آئے تھے زمین میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این ان کا محل تو یہ تھا تو اس لیے انہوں نے اس کو پھر زمین کو ایک مرکز بنایا کہ پوری باقی جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں وہ ہماری زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں اس پہ تواف کر رہے ہیں تو یہ آئیڈیا تھا ان کا تو کرسین نے اس کو ایکسپٹ کر لیا رستو کہ اس سکولر کو لیکن اب آپ سائنس میں پڑھ لیں تو یہ توہم پر رستیتی جو غلط ہے تو اب قرآن مجید سے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ سلام کو زمین پہ اس لیے وہی پہ وہ پیدا ہوئے اور ان کی زندگی گزری اس لیے کہ انہوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا تھا بس اتنی بات تو یہ ہی تھا معاملہ تو ہمیں یہ سائنس ریسرچ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو زمین ہے اس پر سورج نہیں گھومتا بلکہ زمین جو ہے وہ سورج کے گھومتی ہے اور یہ بھی آس پاس جتنے ستارے ہوتے ہیں تو وہ سارے بھی جتنے بھی آپ کے وینس لے لیں مارس لے لیں تو یہ سب سورج کے گھومتے اور پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ اس طرح اور بھی سورج اور طرح سارے جو ستارے ہوتے تو اس کے گرد بھی بہت سارے سیارے وہاں پہ وہ بھی ایسے گھومتے ہیں تو اب ہمیں یہ پتا چلا کہ ٹھیک کے انسانوں میں جو فلسفے جو ایک نظریات جتنے بنے تھے وہ ایک بس انہوں نے ایک آئیڈیا آیا تھا تو انہوں نے اپنا ایک ایمان کا حصہ بنا دیا تھا لنکہ نارمل چیز تھی اچھا اب حنین بن اسحاق یہ 259 حجری 873 اسوی کلنڈر میں وہ بہت بڑے سکولر ہوئے مسلمانوں کے انہوں نے کتاب المجستی میں حرستو اور بطو موس جو 168 بی سی میں فوت ہوئے تھے تو ان کی تھیوریز ان سب کا ترجمہ کیا اب یہ حنین بن اسحاق جو مسلمانوں کے سکولر تھے تو بسیکلی انہوں نے صرف یہ کتاب نہیں بلکہ اور بہت سی بکس کی ٹرانسلیشن عربی میں انہوں نے کی تو یہ ایک بڑی اچیویمنٹ انہوں نے کی کہ بہت ساری بکس کی ٹرانسلیشن یہ کرتے کرتے اور آپ پچھلے لیکسرس میں سن چکے کہ پھر تو بہت بڑی بڑی لائبریری ہر شہروں میں بننے لگے جس کے ایویڈنس میں میں نے عرض کار دیا تھا کہ ہے تو اب مسلمانوں میں پھر کیا تصور ہے مسلمانوں کہاں بھی تھیوریز ہی آئیں گی ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی دینی معاملہ تو نہیں تھا اب حنین بن اسحاق کی کتاب المجستی میں جب انہوں نے تھیوریز عرستو اور بطلی موس کی جو یہ یونانی جو سکولرز تھے ان کی بکس کی جب تھیوریز بیجیں تو مامون الرشید اب یہ بادشاہ جو ہیں بڑے اچھے علمی ذوق کے تھے تو ان کی رستگاہ ابزرویٹری انہوں نے پھر بنانے کا آرڈر دیا اور پھر علم نجوم آسٹرولوجی کہ یہ جناب یہ ستارہ ادھر سے ادھر آتا ہے اس کی مومنٹ اس کو چیک کرنے کے لیے مستقبل کی تھیوریز یہ بننے لگی اب دینی اعتبار سے سوچیں تو اتنا ہو گیا کہ مسلمانوں نے یوز کیا ایک تو یہ دیکھا کہ ابزرویٹری بنی اور پھر اس کے بعد اور بہت سی بننے لگیں تو پھر ان کو یہ پتا چلا کہ آسٹرولوجی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ قبلہ کی تائین ہونے کے لیے کہ جناب قبلہ کی سائٹ پہ ہمارا تاکہ مسجدوں کو پھر اس طرح سے ڈیزائن کرنے لگے کلندر بھی مسلمانوں نے بنانا شروع کر دی ہے کہ جناب اچھا جناب یہ جناب اس ٹائم پہ سورج یہاں ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے چلیں ٹائم اس حد تک ہو گیا کہ جناب ہمارا صبح کا ٹائم یہ دوہر کا یہ اس طرح کا انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا تو چلیں اس ایک ٹائم منجمنٹ کا یہ خود نماز کا حکم تھا تو اسی سے انہوں نے تیہ کر لیا ورنہ اس سے پہلے صحابہ کرام رضی عنہ اس کا سایہ کتنا لمبا ہو تو اس سے وہ ایک اندازہ کرتے تھے کہ جناب اب یہ نماز کا یہ ٹائم آگیا پھر کمری کلندر کی ایک جنتری یہ بھی بننے لگی کہ جناب یہ ٹائم ہوگا اس ٹائم میں یہ آئے گا یہ مہینہ ہوگا اس میں یہ ہوگا اور اس میں پھر تھیوریز انہوں نے بنانی شروع کرتے ستاروں کے ذریعے سہرہ میں راستے ایک یہ بڑا فائدہ ہوا ستاروں کے ذریعے اب سہرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ سفر ادھر سے ادھر کرنا ہے تو جناب اس میں کوئی نشانی دونی چاہیے نا کہ ادھر سے جائیں روڈ تو اس زمانے میں ایسے نہیں تھے کچھے روڈ تھے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لئے گھوڑے اور اونٹ آسانی سے چلے جاتے تھے تو اب یہ آیا کہ جناب یہ اس میں کیا چیک کریں تو اس کے لئے پھر ستاروں کے ذریعے رات کے سفر میں زیادہ مسئلہ آتا تھا تو پھر ستاروں کے ذریعے اچھے یہ ستارہ یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا رخ مکہ مکرمہ کا یہ تو چلو مکہ جا رہے تو وہ بیچ میں اس طرح سے گزر جائے یک ایگزیمپل تو اس طرح سے لوگوں نے اس حد تک ٹائم مینجمنٹ بھی یہاں استعمال کرنا اور لوکیشنز کو بھی کرنا شروع کیا اس کے لئے شبری نومانی صاحب نے اپنی کتاب المامون میں مامون الرشید کے ایک پوری ڈیٹیل بیان کیا تو میں اس کا پورا ان کے ارشادات کو یہاں پہ جو ہیت دان یعنی آسٹرونومر یعنی جو زمین کو پورا چیک کرتے تو ماہرین فن ان کو ساتھ لیں اور کسی ہموار اور وسی سہرہ میں علات رس دیا یہ کیا یہ رس گاہ یہ اور اصول حساب کے استعمال سے کرے زمین کی پیمائش کرے یعنی تک زمین پیمائش کرے کتنی بڑی ہے اس میں کیا ہے معاملہ سنجار کا مستح مستح اور وسی میدان اس تجربے کے لئے نہائیت مناسب مقام تھا یہ لوکیشن تھی سنجار تو ان لوگوں نے پہلے ایک جگہ ٹھہر کر حالات رس دیا کے ذریعے سے قطب شمالی کا ایک ارتفاغ یعنی altitude معلوم کیا پھر وہاں ایک گھونٹی گاڑ لی اور ایک لمبی رسی اس میں باندھ کا ٹھیک شمال کی طرف چلے رسی جہاں ختم ہو گئی تو وہاں ایک دوسری گھونٹی جو ہے وہاں پہ لگا دی اور پھر رسی کو پھر آگے کیا تو شمالی سمت کو چلے اور ایک جگہ ٹھہر کر ایک قطب شمالی کا ارتفاع ایک درجہ بڑھ گیا یعنی آپ پتہ چلا کہ شمال یہاں سے اس طرف آ رہی اس طرح سے انہوں نے نوٹ ایسے کر لیں اب جس قدر مسافت تیہ ہوئی تھی تو اس کی مسافت یعنی پیمائش کے لیے پھر سکسٹی سکس میل یا دو سلس میل یعنی سکس سکس پوائنٹ سکس سیون میل یعنی مائلز انہوں نے ایسے تیار کیا پھر اسی مقام سے ٹھیک جنوب کی طرف چلے تو وہاں پہ رسیہ سے منائی یہاں کتب شمالی کا ارتفاع کیا لیا اور معلوم ہوا کہ ایک درجہ کم ہے تو چلو وہاں سے ان کو ہو گیا لوکیشن اور کو 360 میں ضرب کیا کیونکہ آسمان کے درجے اسی قدر قرار دیا جاتے ظاہر ہے کہ عام طور پر ایک سال 360 کے آسپاس ہوتا ہے 365 ہوتا ہے تو اس طرح انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو اس حساب سے مہید زمین یعنی یہ 24 ہزار میل یعنی اتنی 66.67 ملٹیپلائے بائی 360 انہوں نے کر لی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ شمال جنوب کو بھی ایسی کیا اس طرح مشرق اور مغرب کو بھی اس طرح کر لی ہوگا انہوں نے تو اس ایک زمین کی لوکیشن کا کم از کف اور ایک پھر یہ مائل یہ بھی تب جا کے وہ ہوگئے ظاہر ہے کہ اور قوموں میں بھی ایسی ہوتے ہوں گے کہ جس طرح سے یہ کلکولیٹ کرتے ہوں گے زمین کا لیکن دنیا میں ابھی تک سٹینڈرڈ نہیں آیا تھا اچھ ابھی تک امریکہ میں یہ مائل نہیں چل رہے ہیں لیکن اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہمارا کلومیٹر بن گیا تو وہاں سے ہم یہ کلکولیٹ کرتے کہ یہ زمین اتنی دور ہے یہ فلان جگہ یہاں پہ اتنی دور تو یہ اس طرح سے چل تو دیکھئے کہ اس زمانے میں انسانوں نے کیا اب یہ سائنس کے ہم سٹڈی کر رہے تھے تو علم فلقیات یا علم ہیت یا آسٹرانومی اور کوسمالوجی کے اندر پھر رسد گاہیں جسے وہ چیک کرتے رہے زمین کو اور آسمان کو یہ دیکھئے اس کے ایک ایویڈنس آپ کے سامنے یہ بنے ہوئے بغداد میں ثابت بن قررہ سکولر تھے انہوں نے 288 ہجری میں فوت ہوئے تھے تو اس ٹائم سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بنائی ہوگی پھر شام میں سیریہ میں رقع کے مقام پر البطانی 317 ہجری میں انہوں نے بنائی تھی ایجپٹ میں ابن یونوس 390 ہجری انہوں نے اس ٹائم کے اس پاس بنائی تھی اس طرح افغانستان میں غزنی کے مقام پر البیرونی یہ بہت مشہور سکولر آپ کو اردو کی بکس میں بہت ان کا ذکر ملے گا تو 439 ہجری میں انہوں نے اپنی یہ بنائی تھی اور نصیر الدین تو سکس انڈرڈ سیمٹی ایجری میں تو اس ٹائم میں ایران میں انہوں نے بنائی تھی تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں میں یہ ذوق آیا کہ ہمیں زمین اور آسمان کے اندر جو معاملات ہیں اس میں ظاہرہ انسان کو جتنا پتہ تھا اس حد تک وہ اپنے حد تک استعمال کرنے لگے تو اس زمانے میں یہ تھے یعنی ٹیکنالوجی یہ تھی اب رستگاہوں میں سمان کیسے تھے اس کی پکچر یہ مجھے ملی ہیں تو اس زمانے میں یہ آسٹر لیب اور سنڈائل سنڈائل یہ دیکھیں اس کی پکچر آپ کو نظر آئے گی اور اس طرح سے یہ آسٹر لیب یہ اس طرح کی تھی اس زمانے کے ابھی بھی یہ ایویڈنس موجود ہے یہ آپ گوگل سے سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی اس کی پکچر اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تصویر ہی ہے کہ اس زمانے کی ایسی ایسی ہوتی تھی اس میں ایسے ایسے پھر ریسرچ ایسے کرتے ہوتے چلو آئی تو تھی نا کرتا رہے تھے کچھ اچھ آپ اسی سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹرالوجی کے بارے میں کیا آیا کہ دیگر اقوام میں تو وہوں پرستی یہ تھی کہ جناب یہ ستارہ ادھر سے ادھر آئے گا تو جناب یہ بارش آ جائے گی ادھر آئے گا تو جناب ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا ہمیں بچہ پیدا ہو جائے گا ہمارا بچہ جو ہے وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو اس طرح کا لوگوں میں تو وہوں پرستی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اس کو سن لیجئے تو اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیبیہ کے مقام پر صبح کے نماز پڑھی تو اس سرات بارش ہوئی تھی اور اس کے اثرات موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اپنے رخِ انور پھیر کر لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا کیا تو انہوں نے ارس کیا اللہ اور اس کے رسول اللہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ صاحبِ ایمان اور کچھ صاحبِ کفر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ستارے کے اثر کا انکار کیا ہے اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کے وجہ سے آئی تو انہوں نے میرا انکار کیا ہے اور ستاروں پر ایمان لائے ہیں اب اس سے دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ تبھم پرستی یہ بالکل غلط چیز ہے اور اس سے اپنے بچ کے رہنا ہے کیونکہ جن لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ ستارہ ادھر آئے تو یہ بارش آئے گی یا کوئی اور بینیفٹ مل جائے گا یا نقصان مل جائے گا تو آپ نے ہوادھے کیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا جو ڈسین ہوتا ہے کہ اچھا جناب اس ٹائم پہ ان کی بارش آئے اس ٹائم پہ ان کا ایک بچہ پیدا ہو اس ٹائم پہ یہ ہو معاملہ یہ آدمی کو بیمار ہو جائے یا صحت اسے آ جائے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ڈسین ہوتا ہے تو یہ علم نجوم بارال مسلمانوں کے ہاں اب ظاہر ہے یہ یونانی اور انڈین بکس کو جب ٹرانسلیٹ کیا تو تب پھر ان کو وہی تصورات آنے لگے پوری طرح تو نہیں ہے لیکن چلو کسی حد تک آئے اب یہ چوتی صدی میں طبعہ پرستی میں کیسے کیسے لوگوں میں آئے مثلا اب اس کی پلاننگ یہ نجوم کے ذریعے کیسے کرنے لگے کہ بادشاہ کی فوجی مہم کامیاب رہی گی یعنی اگر وہ کئی جنگ کے لیے جا رہا ہے بادشاہ تو بادشاہ کیا یہ اس پہ جیتے گا یا ہارے گا تو اس طرح کا یہ تباہم پرستی کرنے لگے مریض شفیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس ٹائم میں تو وہ ستارے کے حساب سے چیک کرنے لگے جہاز اپنی منزل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا یہ سمندری جہاز تھے اس زمانے میں تو یہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے اس ستارے کو جناب چیک کرنا تجارتی سفر کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا اس سال فصل کیسی ہوگی کوئی کام کرنے کے مبارک اور منحوس اوقات کون کون سے ہوں گے آپ کو یہ بہت کلچر ابھی بھی آپ کو ملے گا انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ والا جو ٹائم ہے نا یہ ٹائم بالکل اس کے لیے جناب ہم نے یہ ٹائم مناسب نہیں اس میں نہیں کرے تو اس کے لیے وہ پندت حضرات جو ہیں وہ ان سے سپیشل ان کو پیسہ دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ کس ٹائم ہم کس دن ہم شادی کریں تو یہ اس طرح کے تھا تو بہرحال مسلمانوں کی آئیں تو ہم پرستین کیا بھی آئیں اور پھر یہ مذہبی علماء کی تنقید بھی یہ غلط ہے اب دیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات کو وعدے کیا اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ صرف بس ایک ہوتا ہے اچھا آج کل آپ کو یہ جتنے آسٹرولوجسٹ ملتے ہیں تو وہ آپ فیوچر کا جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اب کوئی معقول لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ صاف بتاتے ہیں کہ جناب یہ ایک بس اندازہ ہے اچھا اندازہ کس پیس پیجی آپ کا تو ہوتا کیا کہ جیسے پولٹیکلی انہوں نے اب یہ ہوا کہ دنیا کی ایک انہوں نے ایک ریسرچ کر لی کہ جناب اب جیسے امریکہ میں کیا کیا پلانز انہوں نے کیا ان کو پڑھ لیا یا ان کا کسی سکولر کی کوئی بوک کیا ان کی کچھ آرٹیکل پڑھ لی ہے اچھا اسی طرح کچھ اور ملکوں کے جو سیاستدان ہیں ان کی پوزیشن یہ ہوگی چلو اس لحاؤ سے پھر اندازہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہماری ایکانومی پہ یہ اثر آئے گی تو اس طرح کرتے ہیں تو وہ تو ایک لوجیکل طریقہ ہے لیکن ان لوجیکل کہ جناب یہ ستارہ ادھر جائے گا تو یہ ہوگا تو یہ اس طرح کی طبعہ پرستی اس پہ پھر مسلم سکولرز نے اس پہ بڑی تنقید کیا لیکن پاکستان میں بھی آپ کو ملیں گے کہ کچھ سیاستدان جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتے رہے کہ جیسے بابا جی کا جناب پتا چلا کہ اچھا جناب یہ تو بڑے جناب کوئی بڑی ان کی ایک بڑے نیک بزرگ ہیں اور ان سے جناب ان کا فیصلہ جا ہم دیکھیں تو اب جناب وہ جا کے تو اب وزیراعظم صاحب اور صاحبہ وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے ان بزرگ یہ دیکھا کہ وہ ڈنڈا کیسا مار رہے ہیں اگر مار رہے ہیں تو ریزلٹ یہ ہوگا تو یہ توم پرستی یعنی مسلمانوں کے کچھ ایک پڑے لکھے لوگوں میں بھی یہ ہونے لگے تو بارہ دین میں تو یہ بالکل توم پرستی اور کچھ نہیں کوئی ایسیت نہیں اچھا آگے ہم آتے ہیں جیوغرافیا جسے جیوغرافی ہم کہتے ہیں اس زمانے کی اسٹری کو دیکھیں مسلمانوں کے یہ حج کا سفر بہت ہے نا تو اس کے لئے لوکیشنز پتہ ہوتی ہیں کہ کیا ہو کیسے ہو مسلمانوں میں سندھ اور سری لنکا سے آپ اگر کوئی بزنس کے لئے سپین کی طرف جا رہے ہیں یونانی فلسفی بطل موس کے کتابوں کا ترجمہ ہوا جنہوں نے اس زمانے میں یہ دیکھیں اس زمانوں نے زمین کا ایسا انہوں نے کیا تھا کہ جنا زمین اس طرح کیا اب ظاہر ہے کہ اس بطل موس صاحب کو بس اتنا ہی پتا تھا اب آپ اس کو آج کل کے زمانے کے آپ گوگل ایرچ سے میچ کر لیں تو خفیت تک ملتی جلتی ہے یعنی اس زمانے میں بھی انسانوں کو پتا چلا تھا لیکن چلو غلطیاں ہیں اس میں لیکن جتنا ان کو پتا آیا کر لیا انہوں نے یہ وان انڈرڈ فلسفی کی تھی تو ان کی بکت کا ترجمہ یہ کہ بحر ہند اب سمندر کے بارے میں بھی غور آیا تو اس کا نام پھر انڈین اوشن یہ آج کل کا نام ہے تو زمانے میں بھی انہوں نے بحر ہند عربوں نے قرار دیا بحر روم جس کو میڈیٹیرینیم کہتے تو یہ جس کو بحر روم عربی میں آنے لگے پھر بحر ظلمات اب ظلمات کیا ہوئے کہ یہ افریقہ سے آگے جو آپ کا ایٹلانٹک ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو عربوں نے کہا کہ بس بھئی یہاں پہ زمین ختم ہو جاتی ہے ان کو پتا بھی نہیں تھی تو اس لئے انہوں نے بحر ظلمات کہ جس کی بالکل اندھیرہ ہی ہے آگے کچھ پتا نہیں کیا ہے تو اس طرح عربوں نے نام لگا مسلم جغرافیہ دن جغرافیہ دان اور کمپاس کا استعمال ہوا یعنی کمپاس کی ٹکنالوجی بھی مسلمانوں کو آگئی انہوں نے طریقے آگئے اس کے سکولرز کے نام میں ارز کرتا ہوں تو یہ چاتی صدی ہجری کے سکولر ہیں مسعودی احمد بن سہل بلخی ابو اسحاق استغری ابن حقل یہ بڑے سکولر ہیں اور مسعودی کی نام تو اپنے اردو کی کئی بکس میں آپ نے سنے ہوں گے تو اب یہ دیکھیں اس زمانے میں مسلمانوں نے ایسا پھر ایک پورا میپ جو ہے زمین کا ایسا بنایا اچھا ان کو شیئے دیئے لگ رہا تھا کہ افریقہ جو ہے بڑا مشرق میں انڈ تک ہو جب سمانے میں انہوں نے یہ کی ہے اب جن صاحب نے بنایا ہوگا تو انہوں نے ان کا نازہ تھا کہ ہی ترے ہی ہوگا تو یہ اس طرح سے بنے ہوئے غلطیاں ہیں لیکن بلکہ وہ بطلے موس کا ریلیٹیو بہتر ہے لیکن اصل آپ خود آپ ان دونوں میپس کو آپ میچ کر لیں گوگل ارتھ کے ساتھ اور پھر دیکھئے کہ اس زمانے تک انسانوں نے یہ سیکھا تھا اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں میڈیسن کا علم ٹب عربی میں کہتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں آیا زوق تو پھر کیا کہ قدیم زمانے میں علم کیا تھا کہ جڑی بوٹیوں کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایران کے اندر گندیشہ پور کے اندر ایک میڈیگل یونیورسٹی بن گئی ہوئی تھی زیادہ کرسچنز اس میں پڑھتے اور پڑھاتے تھے تو اس زمانے میں میڈیسن ایسی تھی اب ظاہر جڑی بوٹیوں میں جو تجربہ ہوا کہ جناب اس میں یہ لو تو یہ بیماری ٹھیک ہوگی یا اس میں ہو تو یہ نقصان ہوگا تو اس طرح کا جتنا انسانوں کو پتا تھا تو وہ چلنے لگا اب تک بھی کتب کا ترجمہ مسلمانوں کے آنوں اور یہ سلسلہ حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کرنے کا کیا آرڈر دیا تھا اور ان کے اب یہ اسپیشلی کرسچن سکولرز انہوں نے مقاعدہ اب ظاہر ہے کہ یہ رومن ایمپائر کی یہ جتنی ان کے پاس ڈیٹا تھا اس سب کو انہوں نے پھر ٹرانسلیٹ عربی میں کیا اب سکسٹی ہجری میں معویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے یہ ترجمہ شروع کیے تھے پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ معویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے خالد خالد بن یزید بن معویہ یہ ایک ٹبی سائنسدان اور کیمسٹری کے سائنسدان بنے تو انہوں نے بہت ڈیپ سے پھر پڑی ہوں گی بکس اور جتنا علم اس زمانے میں کیمسٹری کا تھا اور میڈیسن کا تھا یہ انہوں نے اس پہ پھر پوری وہ کیا گا اور اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کاغذ اتنا عام نہیں تھا لیکن چلو وہ پرچیز کر سکتے تھے جتنا انہوں نے کیا جیسا لکھا اور صرف لکھا بھی لکھنے سے زیادہ عربوں کا زیادہ ذوق تھا کہ بول کے وہ پڑھاتے تھے تو یہ بھی کیا تو پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ اگلے عرصے میں پہ پہلا ہسپٹل یہ بنایا تھا بن عمیہ کے خلیفہ ولید بن عبدالملک نے ان کے حکومت رہی ہے ایٹی فائیو ٹو نائنٹی فائیو ایجڈی میں تو اس زمانے میں انہوں نے ایک ہسپٹل بھی بنا لی چلو اس اب تک ڈیویلپمنٹ ہوئی پھر اگلے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک ترجمہ مزید کروایا میڈیسن سے 101 ہیجڈی میں وہ فوت ہوئے اس کے کچھ عرصے بعد ہی پھر بن عباس کی حکومت 132 ہیجڈی میں بن گئی تھی بن عمیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو پھر بغداد کے اندر ایک پہلا ہسپٹل جبرائیل ایک سکولر تھے ایک کرسچن تھے تو 211 ہیجڈی میں تو وہ فوت ہوئے تو انہوں نے پھر ان کی فیملی کے بہت سارے ان کے بیٹے پوتے ان سب نے پھر اسی ہسپٹل کو پھیلایا اس زمانے کی ٹکنالوجی اس سطح تک بن گئی تھی اور ترجمہ کے لیے میں نے آپ کو ان کا نام بنایا تھا ہنین بن اسحاق یہ اسی زمانے کہتے بغداد کے انہوں نے بہت ساری بکس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا جس میں میڈیسن کی بکس کو بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا عربی میں تو مسلمانوں کا ایسے علم ایسے حاصل ہونا شروع میڈیسن بکس کچھ سکولرز نے خود لکھی جیسے اسحاق بن علی الرہاوی یہ 300 ہجری کے آس پاس وہ فوت ہوئے ہیں اس زمانے کے آس پاس انہوں نے یہ بک بکس لکھی ہوں گی میڈیسن کے کیمیسٹری کی میڈیسن کی بکس پھر اس کے بعد ابو بکر محمد من زکریہ اور رازی اور رازی کے نام سے اپنے سپیشل پڑا ہوگا اپنے اردو کی بکس میں بھی 311 ہجری میں پہت ہوئے ہیں تو یہ ایران کے ایک شہر تا رے رے اب یہ رے آج کل ایران کا کیپٹل تہران کا حصہ بن گیا تو اس زمانے کے یہ سکولر تھے تو انہوں نے فارسی کی بھی میڈیسن بکس لکھی پھر سب سے مشہور شخصیت ابن سینہ جنہوں نے میڈیسن کی بکس انہوں نے لکھی اور یہ رہنے والے کہاں کے تھے اسبکستان کے تھے اور ان کی تصویر بھی آپ کے سامنے اور یہ کہا ہے یہ آپ دیکھئے کہ اوپر پکچر دیکھیں تو یہ اسبکستان کا یہ جو نوٹس ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ابن سینہ کی تصویر وہاں پہ لگائی ہوئی ہے اب ان کے جتنے ٹوینٹی جو بھی ان کے یہ کومر ان کے جس طرح سے کیش ہے ان کا تو کیش کے نوٹس میں انہوں نے تصویر ابن سینہ کی کیا ہے اور ابن سینہ 428 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور وہ اتنے بڑے سکولر گزریں کہ ان کی بکس کو ابھی بھی یورپ کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے پھر ایک اور بڑے سکولر اسی زمانے میں سرجن عبو قاسم الزہراوی 403 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں سپین میں تھے اور پھر ایک اور سپین کے بڑے سکولر موسیٰ بن محمون یہودی یہ 600 اجری میں فوت ہوئے ہیں تو ان کی بکس اور انہوں نے یہ کیا کام اب یہ دیکھیں کہ یہ زہراوی اور پھر یہ موسیٰ بن محمون ان کی بکس کو بھی یورپ میں ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے یعنی مسلمانوں نے بھی اور مسلمانوں کے پھر کرسچن اور جو سکولر تھے تو اور اس طرح ہندو سکولر تھے ان کی بکس بھی آنے لگی ساتھ ساتھ اور چلنے نگا سلسل تو دیکھئے کہ یہ اس حد تک علم انسان ہونے آنا سیکھا اب آپ یہ ایویڈنس دیکھ لیجئے یہ میڈیسن کا ایک ایویڈنس ہے آپ کے سامنے یہ دیکھئے کہ اس سامنے کی یہ پکچر بنای ہے کہ انسان کے جسم میں یہ ہوتا تو آج کل اب اگر ڈاکٹر ہے یا اس کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کو میچ کر لیجئے آج کل کی جو موڈرن بکس انسان کے جسم کی اس کو یہ دیکھ دیکھ کہ مچلی کی ایک پوری ڈیٹیل اپنی بک کے اندر پکچر بھی انہوں نے کر دی تھی اچھا آگے چلے جائیے انہوں نے یہ آنکھ کی پوری ریسرچ جب کی گئی تو جناب اس طرح کی پکچر بنی ہوئی اور نیچے دیکھئے تو یہ ہسپیٹل ایسے بنے تھے اُس زمانے یعنی آپ یہ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس ٹائم کی پکچر ہیں تو لیکن 133 to 656 ہجری کے بیچ کا پیریئڈ ہے جب یہ بنے ہسپیٹل اُس زمانے ایسے تھے اس طرح اپنے پیشنٹس کو ایسے رکھتے تھے اور یہ ٹریٹ ایسے کرتے تھے تو دیکھئے طریقہ وہی ہے جیسے آج کل بسرکاری ہسپیٹل میں یہی ہوتا تو یہ سلسلہ ہاں ہم آگے بھی چلتے ہیں جنب تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اگلے لیکچرز کو پھر بائیولوجی کیمسٹری فیزکس اور پھر سوشل سائنسز اس کو اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں جس میں ہم سائیکالوجی سوشالوجی اور انتروپالوجی اور اکنومکس اس کی بھی ہم سٹڈی انشاءاللہ کریں گے اور پھر ہسٹری کی تو اس کو انشاءاللہ لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو کوئسٹن ہے برا تکلوف ایمیل کر لیجئے جزا اللہ خیر وقتنال جزا